شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالنا جائز نہیں ہے بعض لوگ وہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو کچھ اسکولرز ایسے آ رہے ہیں بسکر وہ اسکولر بھی نہیں ہیں وہیں کمنٹس میں ہی نا لوگوں نے فنٹر گیری دکھائی بھی ہوتی ہے میں نے کہی یہ مسئلہ بیان کیا کہ عورت شوہر کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتی تو فوراں جو ہے نا لوگوں نے وہ حدیثیں کوٹ کرنا شروع کر دی کہ حضرت ہندہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ حضرت ابو صفیان کے مال سے وہ چوڑی کر سکتی ہیں اور یہ شو کیا کہ ان مولویوں کو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے ہم یہ حدیثوں کے لیکچر دیکھ چکے ہیں پڑھا چکے ہیں ان حدیثوں کو پوری پوری حدیث کی کتابیں پڑھا چکے ہیں تو اتنا زیادہ تکبر نہیں کرنا چاہیے آپ کی جو کوئی اشکال ہے وہ آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے کر لیں یہ نہ شو کیا کریں کہ قرآن و سنت کا آپ کے پاس علم ہے باقی تو سارے جانتے ہی نہیں قرآن و سنت کی ہے بعض دفعہ کوئی بھی عالم کوئی بھی مفتی مسئلہ ریکارڈ کرواتا ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بات کر دیتے ہیں سائل کے حالات کو دیکھ کر اس میں پورا اس کا ماں لہو اماں لہیہ پیشنی کیا جاتا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے یا قرآن و سنت کا ان کے پاس علم ہی نہیں ہے تو خوب سمجھ لیں اگر شوہر نان نفقہ بھی نہیں دے رہا ہے نان نفقہ ہی نہیں ہے جو ضروری نان نفقہ ہے تو پھر عورت کے لیے اجازت ہے کہ اتنا مال شوہر کی پینٹ سے چھوڑی کر سکتی ہے کہ اس کا کھانا پینا جو ضروری نان نفقہ ہے وہ پورا ہو جیسے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا جو بیسک خرچہ ہے وہ مجھے نہیں مل رہا ہے تو بنیادی خرچہ جو اپنا اور اپنے بچوں کی کفالت کے لیے عورت لے سکتی ہے لیکن بیسک خرچے ہماری سوسائٹی میں عمومی طور پر پورے ہو رہے ہوتے ہیں کچھ کنجوس ایسے ہیں جو بیسک خرچہ بھی نہیں دے رہے ہوتے ان کے لیے معاملات تو پھر الگ ہیں لیکن مجھورٹی جو پینٹوں سے پیسے نکل رہے ہوتے ہیں وہ بیسک خرچوں کے لیے نہیں ہو رہے ہوتے وہ گریبیوں کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں اب جیسے خاتون نے ذکر کیا اپنے بھائیوں کے لیے تو بھائیوں کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا بھائی آپ شہر کی پینٹ سے پیسے نکالیں بہن بھائیوں کی مدد کے لیے یہ جائز نہیں ہے تو اپنے لیے اس صورت میں نکالے جا سکتے ہیں کہ جو بیسک نان نفقہ ہے کھانے پینے کی بنیادی ضرورت ہے یا لباس کی بنیادی ضرورت ہے وہ بھی پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے اس میں تو پھر زبردستی بھی لیے جا سکتے ہیں کوٹ کے ذریعے بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت عقیدات ہیں کہ عورت جو ہے وہ شہر کے مال کی محافظ ہے آپ نے جو عورت پر جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں بیسک بڑی بڑی ذمہ داریاں بیوی کی اس ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ نے لگائی عورت پر وہ یہ ہے کہ اپنے شہر کے مال کی محافظ ہو اس کے مال میں کہ حفاظت کرے اس کو اڑائے نہیں بازاروں میں جا کے اسراف نہ کرے اس میں اور چوری کرنا تو اسراف کی سب سے عالی ترین صورت ہے ہاں شہر کا اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے جو مالدار میاں ہوتے ہیں وہ دو تین ہزار سے ان کے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ خود اجازت دے رہے ہوتے ہیں بیگم میری پینٹ ہے تم جانو میری پینٹ جانے جو نکل آیا وہ تمہارا جو نہیں نکلا وہ میرا تو اس میں تو بعض صدفہ خواتین پینٹیں ہی غائب کر دیتی ہیں بعض ایسی بھی ہیں سب نہیں ہوتی تو وہ پینٹیں ہی غائب ہو جاتی ہیں تو میاں کو کی اتراز نہیں ہوتا اللہ نے اس کو مالی گسد دی ہوتی ہے یا دل اتنا بڑا دیا ہوتا ہے لیکن اگر غریب آدمی ہے تو دو دو تین دن ہزار اس کی پینٹ سے نکالنا تین ہزار کی تو پینٹ مل رہی ہے اس میں سے تین ہزار نکال لی ہے تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا